اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے ساتھ بناوں گی آلو بخارے کی کھٹی میٹھی چٹنی اس کے لئے ہمیں کیا کہیں گریڈلیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکی میں نے 400 گرام آلو بخارے لے لیے ہیں خوشک آلو بخارے اس کو میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں یہ اچھے سے سوک ہو گئے ہیں اور یہ ڈبر بھی ہو گئے ہیں لیک پہلے شرنگ سے تھے اور تو اب ان کے پروپر ایک شیپ آگئی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اسی پانے کے ساتھ میں اس کو بوائل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں چاہیے 200 گرام شگر یہ میلن سیڈ ہیں یہ میں نے 20 گرام لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی بلیک پیپر مجھے چاہیے ہوگا 1 ٹی سپون اس کے ساتھ ہی آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈاریک بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بھگویا اور اس سے ٹائم کم لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال لیا گھڑائی میں پکنے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں اس میں آئٹ کروں گی اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گے اور اس کے بعد میں اس میں سپائس ایڈ کروں گی جو میں نے بتایا تھا یہ میلن سیڈ اس میں آئٹ کر دیں گے اس میں نٹس بھی یوز ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ہمیں تھوڑا سا عملی کا پانی اگر آپ کو اچھا لگتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگتے ہیں آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے ہمیں نہیں پوچھیں سالٹ ہمیں چھلی ہمیں پودر پھائیں جب تک کہ یہ پانی نہ رہے پھائیں شگر میں نے آپ کو اس کی قوانٹیٹی بتائی تھی ایمیلی کا سانس ڈالنے سے یہ کھٹی میٹھی بنتی ہے کون فلور میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اور اس کا ایک مکسچر بنا لوں گی کون فلور مکسچر جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ادھر سے آلو بخاری کے چٹنی کا مٹیریل بھی جو ہے پانی وہ بلکل کون فلور ایمیلی ٹھوڑا سا رہ گیا یہ میں اسے ایڈ کروں کیونکہ مجھے کنسسٹنسی ٹھیک چاہیے اسی لئے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں اور میں اس کو ہلاری ہوں کونٹینیوسلی تاکہ جو کرنے کسی لمس نہ بنیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے تین سے چار منٹ کے لئے میں اس کو مزید پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے دیکھیں یہ اس آلوموسٹ دون یہی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تم اس میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں وین اگر کا اس کو پریزرف کرتا ہے اس سے یہ خراب نہیں ہوگا ون منتق کے لئے آپ اس کو فریج میں رکھ اس کو یوز کر سکتے ہیں بس اس میں چمچ یوز چمچ یوز کرنے سے اوائیڈ کریں درائی چمچ یوز کریں گیلا نہ ہو تو اس سے یہ خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اس کو انجوائی کریں رمضان میں ڈیفرنٹ سنیکس کے ساتھ اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ریسپیز ملتی رہیں تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ